بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسٹر کچن کورنر میں ویلکم کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مسئلہ دار تیسٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو سردیوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے ہر گھر میں کھائی جاتی ہے یہ ریسپی میں آج آپ کے لئے سٹیم شکرگندی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم آپ کو سمپل طریقے سے شکرگندی سٹیم کرنا سکھاؤں گی چلے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے پہلے شکرگندی کس طرح واش کرنی ہے میں اس طرح آپ کو شکرگندی سٹیم کرنا سکاؤں گی جو اچھے سے ڈرائے ہو جاتی اندر تک سے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایوان کے جی شکرگندی لیا ہے تازی شکرگندی کو زیادہ ملنا نہیں ہے زیادہ ملنے سے پھر اندر تک پانی ہوئیتا ہے پھر جو ڈرائے نہیں بنتی آپ نے اسے پانی میں ڈال لینا ہے اور اسے پانس سے چھ منٹ کے لئے آپ نے اسے پانی میں بھیگے رہنے دینا ہے پھر میں آپ کو اسے سٹیم کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اسے سٹیم کرنا ہے اور اس کا میں مسالہ بھی بنانا سکاؤں گی جو ہم شکرگندی پر ڈال کر کھاتی ہیں اس پارٹمنٹ ہو گئی اچھے سواش ہو گئی میں آپ کو اسے سٹیم کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اسے کس طرح سٹیم کرنا ہے ابھی اسے بول میں نکال لیں گے یہ بہت ٹیسری اور بہت مزے کہ اس کی چارٹ بنے گی آپ میری رسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو ہماری رسپیز اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا چلے میں باپ کو بتاتیوں کہ آپ نے اسے کس طرح میرے مانے رہی میجی منٹ کپ کے حساب سے ایک کپ آپ نے پانی ڈال لیں اس کے اندر شکرگندی ڈال دینی ہے آپ نے پہلے اس کی فلیم آئی کرنی ہے جب یہ اچھے سے گرم آج گیا پھر آپ نے اس کو بلکل میڈیم لو فلیم پہ کر دینا ہے یہ بہت اچھی تیار ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا آپ کے بچوں کو بڑوں کو سب ہی کو بہت زیادہ پسند آئے گی میری رسلی سٹیم شکرگندی بہت اچھی بنتی ہے اور بلکل ڈرائی ہوتی ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے مال لینا ہے آپ نے اس طرح کا ایک مال لینا ہے اس طرح کرنا ہے آپ نے آپ نے اسے بہر لینا ہے آپ نے اس طرح ڈھک دینا ہے تاکہ اس کی جو بھاپ ہے اچھے سے اس کے اندر بنے تاکہ اچھے سے سٹیم ہوئی اسے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ سٹیم کرنا ہے میں بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد آپ کو اس کو دکھاؤں گی یہ کس طرح کی تیار رہی ہے بسم اللہ حرمانی بس یہ اچھے سے سٹیم ہو گئی یہ بارہ منٹ میں سٹیم ہوئی ہے اب میں آپ کو اس کی چاڑ بنا کر دکھاؤں گی اور آپ کو اس کا مسالہ بنانا بتاؤں گی کہ آپ نے مسالہ کس طرح بنا چھیل لیں گے کتنی ڈرائی بنی ہے یہ یہ بلکل اسی طرح بلتی ہے جس طرح ہم بزار سے لے کر آتی ہیں بعض لوگوں سے یہ صحیح طرح سٹیم نہیں ہوتی ان کی بلکل پانی سی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سٹیم ہوئی ہے یہ بلکل ڈرائی ہے چلیں میں اسی طرح ساری چھیلوں پھر میں آپ کو آگے مسالہ بنانے کی رسمیں بتاتی ہے آپ نے مسالہ کس طرح بنانے مسالہ بنانے کے لئے جو میں نے مسالہ جاتے لیا ہے وہ یہ ہے آدھا چمچ میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے آدھا چمچ میں نے کالی مرچ لیا ہے آدھا چمچ میں نے کالا نمک لیا ہے آدھا چمچ میں نے زیرہ پوڈر لیا ہے اب یہ تمام مسالہ جاتے شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 زیرہ پوڈر ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن کالا نمک شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن کالی مرچ شامل کریں گے بسم لیر مانیم چاڑ مسالہ شامل کریں گے اس تمام مسالہ جات کو اچھا سے مکس کر لیں گے بسم لیر مانیم شکر گندی کاٹ لیں گے چاڑن آنے کے لیے یہ دیکھیں کتنے درائے تیار ہوئی ہے اچھے سکیم ہو گئی ہے یہ چلی میں اب آپ کو اس سے پھر ڈیش آؤٹ کر دکھاؤں گی میں نے اچھے سیٹ کر لیا پیر ایڈ باب اس کی چارپ ناؤں گی بسم لیر مانیم شکر گندی پہلے مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے اس کا مسالہ بنایا ہے مسالہ چھڑک لیں گے بسم لیر مانیم اس کے کھٹی نہیں چوڑ لیں گے اچھے سی یہ بہت مزے کی بنتی ہے شکر گندی کی چارٹ یہ ہے میری ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہ اگر آپ کو اس ٹیم شکر گندی کی ریسپی میری پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن میرے سکے گا اب اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی